ایک وائرس ہے تو اگر وہاں پہ یہ وائرس پھیلتا ہے تو اس کے ساتھ آس پروز کے جتنے ممالک ہیں وہاں پہ بھی یہ پھیلنے کا حدشہ ہے کیونکہ اب چین کے لوگ ہیں اگر وہ وزرٹ کرتے ہیں آگے پیچھے حالانکہ جتنے بیردگرد کے ممالک ہیں بھی تو انہوں نے ان کے جو وزرٹ سب پہ فلائٹس وغیرہ بند کی ہوئی ہیں بارڈر وغیرہ بھی بند کی ہوئے ہیں لیکن پھر بھی اگر کوئی پھیلتا ہے تو اس وائرس یہ ایسا وائرس ہے کیا بھی تک اس کا کوئی علاج دریافت نہیں ہوا تو ہمارے ساتھ موجود ہیں انجینئر وجہت افسر صاحب یہ چائنہ میں رہ کے آئے ہیں پچھلے تین سال ابھی ان کی چند ماہ پہلے واپسی ہوئی ہے تو ہم ان سے ایک تو پوچھیں گے کہ یہ وائرس آتا کیسے ہے پھیلتا کیسے ہے اس وائرس کے سیمٹمز کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے اور اس وائرس سے کتنا نقصان ہو سکتا ہے اسلام علیکم صاحب کیا حال ہے آپ کو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا تو آپ یہ بتائیں کہ یہ وائرس کیسے آتا ہے کرونا وائرس اصل میں یہ ایک وائرل ڈیزیز ہے ٹھیک ہے جو کہ ایک انسان سے دوسرے انسان کو لگ سکتی ہے لیکن انیشیلی یہ جو ہے یہ آپ کو جانوروں سے لگتی ہے ٹھیک ہے یہ سننے میں تو یہ ہی آیا ہے کہ ویسے چائنیز کے بارے میں یہ مشہور ہے یہ کہتے ہیں کہ جس کا مطلب ہے ہم ہر وہ چیز کھاتے ہیں جو کہ حرکت کرتی ہے ٹھیک ہے اس میں چاہے جو کچھ بھی ہو کیڑا مکوڑا چھوٹے سے لے کے بڑی سے بڑی چیز تک یعنی جو چیز ملے گی یہ لوگ اسے کھاتے ہیں اور کچھ چیزوں کو تو یہ زندہ بھی کھاتے ہیں ہم لوگوں نے خود دیکھا ہے ادھر ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں بھی جو ایڈیالوجی مشہور ہوئی ہے وہ یہ ہی ہے کہ انہوں نے چمکادر کے سوپ سے ملپ پھیلا ہے یہ ٹھیک ہے تو اب اللہ بہتر جانتا ہے لیکن بات یہی مہشور ہوئی ہے زیادہ تو پھر اگر یہ جانوروں سے انسان کو لگتا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک انسان سے دوسرے انسان کو لگ سکتا ہے تو اس کی جو زیادہ احتیاط انہوں نے یہی بتائی ہے کہ جس انسان کو ہو اس کو آپ بالکل آئیسولیٹ کر دیں الگ کر دیں تو اس کے سیمٹمز کیا ہیں سیمٹمز اس کے جو کامن سیمٹمز ہیں سننے میں تو وہ یہی تھے فلو آپ کو نزلہ رہے گا ٹھیک ہے فیور ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو رسپائریٹری سسٹم ہے یعنی سانس لینے کا جو عمل ہے آپ کا ٹھیک ہے جو نالی یا سانس کی اس میں آپ کو مسائل ہو سکتے ہیں اور مینلی یہی اس کے سیمٹمز بتائی گیا ہیں تو اس کا کوئی علاج وغیرہ ہے ابھی تک کوئی اس کا کوئی ایسی دوا وغیرہ دریافت کی گئی ہے یا نہیں انفرچنیٹلی ابھی تک ایسی کوئی ویکسین انہوں نے تیار نہیں کی انہوں نے اور نہیں ابھی تک مطلب کوئی ایسا علاج زیادہ زیادہ جو ہیں وہ احتیاط ہی بتاتے ہیں ٹھیک ہے تو ویکسین وغیرہ کیا سمجھتے ہیں یہ وائرس سے انتہائی محلق وائرس بتایا جا رہا ہے دوسرے ممالک میں پھیلنے کا حدشہ ہے اس کا جی بالکل ہے جیسے چائنیز کا مطلب دوسرے ممالک میں آنا جانا ہے ٹھیک ہے ان کی پروڈکس اور بزنس وغیرہ یہ چیزیں اور اس کے علاوہ جو سٹوڈنٹس کافی زیادہ وہاں پہ جاتے ہیں پاکستانی سٹوڈنٹ اور باکی فارنرز بھی تو اس حساب سے تو بہت زیادہ خطر ہے اور میرے حساب سے تو ابھی جو ادھر ہیں وہ ادھر ہی رہیں تو بہتر ہے بجائے اس کے کہ وہ اپنے اپنے ممالک کو جائیں اور مزید یہ وائرس پھیلے تو کافی پاکستانی سٹوڈنٹس وہاں پہ موجود ہیں ابھی پچھلے دنوں وزارت خارجہ کوشش کر رہی تھی ان کو لانے کی لیکن انہوں نے یہ بتایا کہ اگر ہم ان کو یہاں پہ لے آتے ہیں تو پاکستان کے پاس اب کوئی ایسا علاج بھی نہیں ہے کہ ان کا کیا جائے جن کو ہے وائرس کچھ پاکستان میں بھی ایسے ملتان وغیرہ میں بھی ایک دو مریض سامنے آئے ہیں جن کو یہ وائرس ہے تو ابھی وزارت خارجہ کے سیکرٹری ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ ہم کوشش کریں گے کہ ادھر یوں اور چینہ نے ہمیں تسلید دلائی ہے اور چینہ کا بھی یہ بیان آیا کہ باقی جتنے بھی دوسرے ممالک کے سٹوڈنٹس ہیں وہ ہم ان کو کیر کریں گے ان کی آپ وہاں رہے ہیں کافی آپ کے پاکستانی دوست وغیرہ ہوں گے ادھر ہوتے ہیں آپ کی بات چیت ہوتی ہے کیا کہتے ہیں وہ اس بارے میں ان کے علاج کیا جا رہا ہے صحیح جی بات میری ہوتی رہتی ہے اور وہ یہی کہتے ہیں اب اس کا سنٹر جو تھا وہ وہان تھا ٹھیک ہے اور آہستہ آہستہ یہ پھیل گیا ہے میرے موسٹلی زیادہ دوست وہ بیجنگ میں ہیں تو ادھر بھی کئی کیسے سامنے آئے ہیں بیجنگ میں جس یونیورسٹری سے میں نے پڑھا ہے نورٹ چائنہ الیکٹرک پاور یونیورسٹی ادھر جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ انہوں نے یونیورسٹری کو بلکل بن کر دیا ہے نہ اندر سے کوئی باہر جا سکتا ہے نہ باہر سے اندر آ سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس حساب سے وہ اپنی حساب سے اچھی پریکارشنز لے رہے ہیں اور اس کے علاوہ اگر سٹوڈنٹس کو کوئی چیز چاہیے کھانے پینے کی یا کچھ ایسا ہو تو انہوں نے بقاعدہ اپنے جو ان کی ایپ ہے وی چیٹ اس پر انہوں نے گروپس بنائے ہیں ٹھیک ہے سٹوڈنٹ بتا دیتا ہے جو چیز اسے چاہیے تو ان میں سے انہوں نے سٹاف کی ڈیوٹی رکھی ہوئی ہے وہ باہر سے جا کے لے آتے ہیں تو یہ حساب ہے اس کے علاوہ جو ہے اور فلائٹس وغیرہ کبھی ہے ملہب پاکستان نے سنے کینسل کی ہیں لیکن میرا ایک دوست ہے وہ آج ہی آیا ہے وہ کتر ائرلائن سے آیا ہے تو ملہب وہ ان کنیکٹنگ فلائٹ سے آیا ہے پہلے وہ دوہا گئے ہیں دوہا کچھ سٹے تھا اور پھر جو ہے وہ پاکستان آئی ہیں ٹھیک ہے ناظرین یہ ہمارے ساتھ موجود تھے وجات افسر صاحب یہ چائنا میں رہے کیا ہیں پچھلے تین چار سال سے اور انہوں نے ہمیں بتائی ہیں کہ آیا یہ جو وائرس ہے یہ آتا کیسے ہے جانواروں سے انہوں نے بتایا کہ جانوار ہیں چمگادر وغیرہ ہیں وہاں سے آتا ہے کیونکہ چائنیز جو ہے وہ ان کو کھاتے ہیں اب یہ وائرس ایسا ہے کہ اگر ایک بندے کو وائرس لگتا ہے تو وہ جب سانس لے گا تو اس کے گلد سب کو یہ وائرس لگ جائے گا اور یہ وائرس صاحب کو کھڑے کھڑے بھی انتہائی ڈیمیج کر دیتا ہے انسان کے آزا کو تو ان کا بھی یہی کہنا ہے چند ڈاکٹر حضرات ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ احتیاط بڑھتے ہیں اگر کسی کو بالفرز ہو جاتا ہے تو اس سے تھوڑا سا کنارہ کشی کی جائے اس کو صحیح کی جائے ماسک ویرہ کا جو ہے وہ احتمام کیا جائے ماسک آپ نے پہنے ہیں ٹھیک ہے اور باقی چینیز گورنمنٹ ہے وہ بھی جو پکستانی سٹوڈنٹس انہوں نے بھی بتایا کہ کافی ان کی کیر کی جا رہی ہے فارن سٹوڈنٹس جتنے بھی یہاں کے وہاں ہیں چینہ میں اور اگر مثال کے طور پر کچھ ہیں چینہ کے اگر پکستان میں کچھ سٹوڈنٹ آئے ہیں جو ادھر یونیورسٹی وغیرہ میں پڑھتے ہیں تو ان کی بھی پکستانی جو حکومت ہے وہ کیر کر رہی ہے تو امید ہے کہ آپ کو یہ کرونا وائرس کے اوپر ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارا چینل سبسکرائب کیجے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجے گا شکریہ